دوستو آج ہم ہندی سینما کی خوبصورت جن کو آپ اور ہم کئی دہائیوں سے جانتے اور پہچانتے ہیں نہ کوئی اومنگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیا اکٹی پتنگ ہے یہ جو محبت ہے یہ ان کا ہے کام محبوب کا جو بس لیتے ہوئے نام مر جائے مٹ جائے ہو جائیں گے بدنام ہم رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار جی ہاں ہم آشا پارک کی بات کر رہے ہیں جو دو اکتوبر 1942 کو مومبائی انڈیا میں پیدا ہوئی بریٹش راج کے دوران آپ نے اپنا فلمی کیریئر 1954 میں بننے والی بیمر رائے کی نئی فلم باپ بیٹی سے شروع کیا اس سے پہلے بھی کچھ چھوٹے موٹے رول کر چکی تھی آپ کی اگلی سپر ہٹ فلم دل دے کے دیکھو اس میں آپ کے ساتھ سپر سٹار سپر ڈانسر شمی کپور صاحب تھے پھر گھونگھٹ میں نظر آئی اور پھر دیو آنند کی سپر ہٹ فلم جب پیار کسی سے ہوتا ہے در حقیقت میں کامیابی آپ کو اس فلم سے ملی دو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا آج ہی بھی ہے اور کل بھی ہوگا اس فلم کے تمام گانے سپر ہٹ تھے اس کے بعد آپ جوہ مکرجی کے ساتھ نظر آئی ناصر حسین کی فلم پھر وہی دل لایا ہوں میں یہ بھی اس دور کی سپر ہٹ فلم تھی اور پھر بھروسہ میں گرو دت کے ساتھ دکھی اس کے بعد آپ نے بے شمار فلمیں کی جن میں میرے سنم، تیسری منزل، دو بدن، بہاروں کے سپنے، ساجن، پیار کا موسم، نیا راستہ آن ملو سجنا کاروان جوہ محبت، نادان، میں تلسی تیرے آنگن کی اور دھرمندر کی سپر ہٹ فلم آیا ساون جھوم کے اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا آپ کی اگر فیملی کی بات کریں تو آپ نے کوئی شادی نہیں کی ابھی تک دوستو آشا پارک کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ اور آشا پارک کی آل مووی کی لسٹ ہم نے ڈسکیپشن میں لکھ رکھی ہے جی چاہے تو ضرور ویزٹ کیجئے گا موسیقی